نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جنرل سپر کنگز اور روائل چیلنجز پنگلور کے بیچ آر سی بی نے ووبنز پریمیل ڈیگ میں تو دھمال مچا ہے لیکن کیا یہ ٹیم آئی پیل میں اچھا کر پائے گی اس پر سبی کی نگاہیں بنی رہیں گے یعنی کی پہلے میچ میں دھونی بنا براٹ کولی ہونے والا ہے لیکن اسی بھی شرونرمنٹ کے شروع ہونے سے پہلے لخنوں کے کھیمے سے جوٹی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ لکنوں سوپر جائنٹس کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے جھٹکا ہے کہ ڈیویڈ ویلی آئی پیل کے شروعاتی میچ نہیں کھیل پائیں گے انگلینڈ کے سٹار تیز گینباز نے نیجی کارانوں کے چلتے آئی پیل کے شروعاتی میچ کے اپنا نام واپس لے لیا ہے یہ واقعی میں لس جی کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ آلیڈی ٹیم کے سٹار پیسر مارک وڈ اپنا نام واپس لے چکے ہیں وہ اس پورے سیزن کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے ایسے میں اب ڈیویڈ ویلی کا نام واپس لینا بھی لس جی کو کہیں نہ گئی نقصان پہنچاتا ہے لس جی کے ہیڈ کوچ جسٹن لینگر نے اس بات کے پشٹی کی ہے کہ ڈیویڈ ویلی آئی پیل کے انیشل میچ کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا مارک وڈ کے ٹرنمنٹ سے ہٹنے کے ساتھ ہی ڈیویڈ ویلی بھی اب نہیں آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کچھ انبھاو کی کمی ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت پرسید بہا ہے ہمارے کچھ خلاڑیوں کو چوٹ لگی ہے لیکن وہ اس سمیں بہت فٹ دکھ رہے ہیں ڈیویڈ ویلی شروعات کی یہ میچ نہیں کھیلیں گے لیکن بعد میں وہ ٹرنمنٹ کی کسی بھی سٹیج میں LHG کے کیمے میں شامل ہو سکتے ہیں بات اگر ڈیویڈ ویلی کی کریں تو آئی پیل آکشن کے دوران لکھنہوں فرنچائزی نے ان کو دو کروڑ روپے میں خریدا تھا ڈیویڈ ویلی انگلینڈ کے پور تیز گدباز ہیں پچھلے سالوں میں ونڈے ورلڈ کپ میں انہوں نے انگلینڈ کے لئے اچھا پرپومنس بھی کیا تھا انگلینڈ کے اور سے لیڈنگ وکیٹ ٹیکر بھی رہے تھے اور اس ورلڈ کپ کے بعد ہی انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کر دیا تھا ڈیویڈ ویلی بیتے کافی دنوں سے لگاتار کرکٹ کھیل رہے ہیں ورلڈ کپ کے بعد ہی انہوں نے آئی ایل ٹی ٹوینٹی لیگ کھیلی پھر پاکستان سپر لیگ میں کھیلتے ہوئے نظر آئے اور اب انہوں نے نیجی کارنوں کے چلتے آئی پیل کے شروعاتی مینچس سے اپنا نام واپس لے لیا ہے یہ واقعی میں آئی پیل کے ایک بڑا چھٹکا ہے بات اگر آئی پیل کی کریں تو 22 مارچ کو ٹرنمنٹ کا پہلا مقابلہ کھیل جائے گا جبکہ لخنوک فنچائزی ایک پہلا پہلا میچ 24 مارچ کو راجستان رویلز کے قلاب جہپور کے سوائے مانسنگ اسٹیڈیم میں کھیلے گی ڈیویڈ ویلی اب اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے مارچ پونڈ بھی الہجی کے اور سے کلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیل راؤل کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ شروعاتی مینچس میں بکٹ کیپنگ نہیں کریں گے ایسے میں اب آپ الہجی کی ٹیم کو کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ الہجی کی ٹیم ابھی بھی پلے آف میں کوالیفائی کر پائے گی کیا یہ ٹیم اس بار لگتار تیسری بار پلے آف کا ٹکٹ کٹا پائے گی الہجی کی ٹیم پر آپ کی کیا ہے رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں